بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو پانچ منٹ پر بننے والے اوٹس اسنیک کی ریسے پیتوں گی جو کہ بہت چھٹ پڑ بن جاتی ہے جی ہاں یہ ہے شان کپنی والوں نے نکالی اس کو بیچلرز خوصل میں رہنے والے یا ہم سفر کر رہے ہیں یا گھر میں بھی چھٹ پڑ سے پانچ منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے ہم کہیں باہر جاتے ہیں یا کام میں مصروف ہوتے ہیں ہمیں بھوگ لگتی ہے تو ایک دن سے ہم کوئی بیکری آئی ٹائم یا انہیلڈی چیزیں کھاتے ہیں اس سے بہتر ہے آپ اس کو پانچ منٹ میں بنا کے کھائیں بہت زبردست مزیدار سی ہے اس میں بھی کچھ پریزیٹیف وغیرہ ہوتے ہیں لیکن انہیلڈی کھانے سے بہتر ہے آپ اس کو کھائیں شان انسٹرینٹ نوڈرز میں چار فلیور موجود ہیں سب سے زیادہ مزے گا اس کے اندر چٹ پٹ آئیے میں نے چار چار فلیور ٹرائی کیے ہیں اچھا جو اس میں میٹھے فلیور سٹرابری اور بنانا وہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں چلے جی اب میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں ہمیں کس طریقے سے بنائے ہیں اس کو دو طریقے سے بناؤں گی کہ اگر جو لوگ ہوسٹلز میں رہتے ہیں بیچلرز ہوتے سے سفر کرتے ہیں وہ اس کو آرام سے پانچ منٹ میں بغیر چولے پر پکائے بنا سکتے ہیں ہمیں سی پرسیب اس کے لیے کرم پانی کی ضرور یہ جو چائے کا بڑا کپ ہوتا ہے اس کپ کے حساب سے میں نے پانی چیزے کے اوپر چڑھا دیا تھا لیکن یہ پورا پانی میں نے نہیں ڈالا تھا کیونکہ تھوڑا تھوڑا ڈالا تھا تو حساب سے یہ تقریباً پون کپ کے قریب پانی اس میں سے ڈالا تھا اور پھر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میں نے ہلا جائے کہ گھٹلیاں نہیں بنے یہ لیکن تھوڑا سا پانی بچ گیا ہے یعنی پون کپ بوائل گرم کھولتا ہوا مانی ہمیں اس کے اندر ڈالنا ہے اور پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم ڈھک دیں گے ڈھکنے سے کیا ہوگا یہ فٹاپڑ بن کے تیار ہو جائے گا اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتی ہوں دوسرے طریقے میں ایک کپ پانی دونوں کپوں کا سائز ایک ہی ہے بس کپ میں نے الگ الگ لے لیے تھے کپ سائز ایک ہی ہے ایک کپ پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے اندر اورس کا پیکٹ کٹ کے ڈالا اور اس کو اچھے طریقے سے چلایا اور چولے کے اوپر ہم اس کو چڑھا دیں گے اب یہ دیکھیں جی چولے کے اوپر یہ پکر آئی ہے پکتا رہے گا اور بیچ میں آپ اس کو ہلکہ ہلکہ سے چمچے چلاتے رہے گا ویسے یہ چپکتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈر ہوتا ہے کوئی چپک نہ جائے آپ بیچ بیچ میں اس میں چمچے چلاتے جائے گا یہ انشاءاللہ پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے جیسے ہی پانی اگلے گا اور یہ فوراں پکے تیار ہو جاتا ہے اور بیچ میں آپ کو یہ بھی رکھا دوں اس کو دو سے تین منٹ ہو گئے تھے دو سے تین منٹ پہ ہی ماشاءاللہ سے ایک اس قدر زبردست سا بن کے ریڈی ہو گیا ہے چولے پہ پکے ہوئے اور اس طریقے سے ڈھک کر جو ہم وائل پانی میں رہتے ہیں تھوڑا سا ذائقر میں فرق ہوتا ہے لیکن یہ انسٹینٹ بننے والے اگر آپ پوسٹل میں رہتے ہیں آپ سفر پہ جارے ہیں آپ کے پاس دولا نہیں ہے تو گرم پانی تو آج کل ہر جگہ مل جاتا ہے تو یہ فٹا فٹا آپ گرم پانی میں بنا سکتے ہیں یہ اس حساب سے بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہے اور یہ ہے شان کپنی کی یہ کوئی میں پروموشن نہیں کر رہی یہ میں اپنے پاس سے لائی تھی یہ مجھے چیز اچھی لائی تو میں نے سوچا اپنے بیورز کے ساتھ بھی اس کو میں شیئر کروں چلے جی یہ پکے بلکل ریڈی ہو گیا دیکھیں کس قدر یہ گھاڑا ہو گیا ایک کپ پانی کے ساتھ اگر آپ پتلہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ پانی اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں دونوں کی جو لے بے لے دونوں کا طریقہ ہے دونوں کی طریقے سے میں آپ وہ دونوں چیک کروں گی چلے جی پہلے ہم جو ہم نے گرم پانی میں ڈالا تھا وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی دونوں کی رنگت میں تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ ایک ہم نے ڈھک دیا تھا گرم پانی میں ایک ہم نے بوائل کیا تھا تھوڑا اس سوڑا سے بھی فرق ہے اور تھوڑا ساکر میں فرق ہوگا دونوں کے لیکن دونوں ہی زبردر سے مزیدار ہیں جلدی سے بھوگ لگنے کے لیے بہت زبردر سے اچھا جی ہمیں دونوں کو ملا رہی تاکہ دونوں ایک جس ہو جب ہم گھر میں بیٹھے ہیں ہم ہوسٹل میں ہیں یا وہار سفر میں تو ہے نہیں کہ ہم ایسے کر رہے مجھے اقین ہے آپ کو یہ آسان سے زبردر سے مزیدار سے اس نیکی ریسیپی ضرور پسند آئی اور اس کے ایک خاص بات ہے جو بچے نوڈلز بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ ان کو نوڈلز شروع رہا چاہتے ہیں تو ان کا جو ذائقہ ہے وہ نوڈلز کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے جو مسالہ ہوتا ہے وہ نوڈلز کی طرح ہوتا ہے تو یہ میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں مجھے اقین ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمیت کر دیجئے چینل پر نئے تو سبسکرائب پر کے بیل آئٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بہت آسانی مل سکے پھر ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں